بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجد گندل اور آج میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب ابھی ہم خیبر پختونخواہ ہاؤس کے اندر ہیں اور یہاں حسد عمر صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی جس طرح شہباز حکومت معاشی تباہی کر رہی ہے عام آدمی کا جینا دو بر ہو گیا ہے اس پر تو ہم آگے چل کر بات کریں گے لیکن ایک اور بڑی اس وقت خبر ہے ایک طرف زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ کوشش کس طرح ہو رہی ہے آگے ایجنڈا کیا ہے کیا اس کے اندر ایمپورٹڈ حکومت اور نیوٹرز ان کو کامیابی ملے گی صدیق جان صاحب آپ ذرا بتائیے اس پر اپنی خبر اور تجدیہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی کوشش اس کا کی گئی تھی ساجد دونل صاحب جب تحریک انصاف نے آپ کو بتایا کہ قومی سمیلی سے اسطیفے دے دیئے تھے جب اسطیفے دے دیئے تھے تو کاسک صوری صاحب نے اسطیفے منظور کر کے اور بنیدی الیکشن کمیشن کو جب یہ ایمپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی انہوں نے کیا کیا انہوں نے روک لیا انہوں نے کہا جی اسطیفے منظور نہیں ہو گئے وہ اس وقت انہوں نے کیوں کیا تھا اس لیے کیا تھا انہوں نے پتا تھا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صیفے منظور ہو گئے ہیں اور الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیتا ہے کہ یہ ختم تو ایک سو بیس پچیس سالوں میں الیکشن روانے پڑ جائیں گے اور الیکشن ایک سو بیس پچیس سالوں میں تو الیکشن کمیشن پہلے کہے چکا تھا کہ الیکشن ہم نہیں کروا سکے تک دوبر سے پہلے تو یہ تو بیانی سار اخلط ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے لیول پر الیکشن شروع ہو گیا تو بڑے معاملات ہو جائیں گ پھر کچھ دن بعد انہوں نے کہا اچھا یہ ہم صیفے منظور کرتے ہیں اس کے لئے یہ کہ تحقیق انصاف والے آ کے اور کہیں کہ ہم نے صیفے دیئے اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو کالز کی گئی کوشش کی گئی کہ کچھ لوگ جا کر وہاں پر کہہ دیں کہ ہم نے یہ صیفے نہیں دیئے اس سے تو عمران خان نکل آیا زبردست طریقے سے وہ عمران خان کے آساب کے بہت بڑا وار تھا عمران خان کی پارٹی کو توڑنے کا بہت بڑا منصوبہ تھا بہت بڑی ابھی بہت 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 بھی بہت سو پچیس تیس سے ہوں گی جو طریقے سے طریقے سے دائم ہیں جو شاعر اندر سا لوٹے ہی ہوں گے جانا چاہیے کہیں اگر کہاں جائیں پھجاب ہم نے ٹکٹ پھجاب آپ کو لے کے دیں گے یہاں تو پہلے جو بیس لوٹوں کو دیا انہوں نے ٹکٹ ان کی اپنے سترہ ہلکوں میں کوئی آزاد لانے کے بہت بہت سال خانہ میں اب مسئلہ یہ ہے اس ساری صورتحال میں کہ آپ جو ہے وہ کہاں کا ارزچ کروائیں گے لوگوں کو پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کوئی کوئی چیز دتا ہوں کہ چلیں اس پر ذرا میں جب ویڈیو کے بعد آپ سے مشروع کروں گا کہ اس پر بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے آپ کے ساتھ اچھا تو یہ تو ہو گئے ناکام نصوبہ اب کیا ہو رہے ہیں اب جو ہے نا یہ آگے زمنی الیکشن زمنی الیکشن بہت بڑا مسئلہ ہے زمنی الیکشن اگر نول لگ نہیں جیتی اس کے تین نقصان ہیں پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ حمزہ کی حکومت گلتی کیونکہ لاہور ایک اوٹ نے ابھی تک اس کو برگرار رکھا ہے الیکشن فرمین اکinois نے نہیں رکھا ہے ورناغ ایک منٹقیو نہیں رہے سکتے وہ غیر ہے وزیرالہ قرونی ہے نمبر کے پر پاس نہیں ہے وہ اقول نہیں ہوئے تھے سب کچھ اس کی چیبر جیسے اللہور ایک اوٹ نے کیوں رکھا their ہوا ہے وہ میں اپنی ویڈیو میں سے دقائ accidentally decided to get out somethingppt سبریم کورٹ میں آنا ہے سبریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن میں یہ موٹ نوازشل کے پاس زیادہ ہے وہ نوازشل کو خوش کرنا چاہتے ہیں جو وکیل انسان لگا رہے ہیں تو وہ نوازشل کو خوش کر کے اوپر آنا چاہتے ہیں اچھا اب یہاں پہ مسئلہ دوسرا نفسان کیا ہوگا پہلا حمدہ کی حکومت گئی جائے گی حمدہ کی حکومت گئی تو شباز شریف نے کیا کرنا چھبیس کلومیٹر کے اسلام پاس میں بیٹھ کر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تاثر یہ ہو جائے گا بلکہ یہ ریالیٹی بن جائے گی کہ حکومت شباز شریف کے پاس وزیراعالی شباز شریف کے پاس سولہ جماعت شباز شریف کے ساتھ اور مولی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مسائل ان کے پاس طاقت ان کے پاس دولت ان کے پاس اختیار ان کے پاس میڈیا ان کے ساتھ ہر چیز ان کے ساتھ پھر بھی یہ ہار جاتے ہیں جو کہ ایک ہزار فیصے تھے انہوں نے ہارنا ہے لیکن عمران خان نے جو بات کی نا لہور میں بیٹھ ہوا ایک شخص بیٹھ ہی ساری چیز میں مینیج کر رہا ہے وہ شخص کون ہے آپ تھوڑا سا اپنی سارچ کر لیں نہیں نہیں صحیح بات ہے وہ انظام بڑا سخت جگہ پہ آرہا ہے ٹھیک ہے نا کہ کون بیٹھا وہاں پہ مینیج کر رہا ہے وہی شخص ہے جس کو بر انظام ہے کہ وہ لہورے کون کو مینیج کر رہا ہے وہی شخص ہے جو بیٹھ کر اور وہ کر رہا ہے اپنا یہ جتنے حمزہ کی پیٹیشنز ہیں پیٹیشنز نہیں اس کے علاوہ یہ جو آپ زمنی الیکشن میں چیزیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ڈی پیوز مرضی کے لگا دیئے ڈی سی مرضی کے لگا دیئے پیور اگریسی مرضی کے لگا دیئے سب کچھ اب اس میں بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے میں جو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور اس حکومت کی بھی ان دونوں کی مشترکہ مشکل ہے انہوں نے ہر صورت میں امنان فن کو گرانا ہے ہر صورت میں زمنی الیکشن ایرانا ہے اور انہوں نے ہر صورت میں حمزہ نونلی کو جتوانا ہے تاکہ حمزہ برقرار ہے اس کے لئے نونلی کو یہ پیٹی آئی کو توڑنے کی گوشش کی جاری ہے پیٹی آئی جھوٹتی ہے نہیں جھوٹتی ہے تو دارے آنے والا وقت تک یعنی اس میں صرف یہ مجھے بتائیں آپ کی خبریں ذرا رابطے بھی ہیں سورسر سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جانگیر ترین کچھ دنوں کے بعد ایکٹو ہوں گے اور وہ ایک نئی قسم کی جو پارٹی ہے کینگ پارٹی جیسے پہلے کاف لیگ بنی کوئی اس طرح کا جو ہے وہ علیم خان بھی شاید ادھر چلا جائے اور ایک نیا جو ہے یہاں پر پورا گروپ جنوبی پنجاب کے اندر اس کے اندر بڑی تعداد اور عمران خان کو بڑا تھچکہ دیا جا سکے اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس انسائیڈ ہے بات دیکھیں یہ پہلے بھی کوشش نہیں کی گئی تھی کہ چودین سربت علیم خان ترین صاحب انساروں کو ملا کے ملک و سکتو یہ بھی مقلین تھا کہ کافلی ٹی ایل پی ان سب کو ملا کے جو ہے وہ ایک اتحاد جو ہے وہ بنایا جائے اچھا پہلے گلندل صاحب ہم تجزیہ کرتے تھے تو پہلے ہم انفرمیشن نہیں بھی ہوتی تھی تجزیہ میں بندہ بہت کچھ گیا سکتا تھا یقین کریں آپ کوئی تجزیہ بندہ نہیں کرسکتا مطلب تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی شریف خاندان کو مسلط کر دیا جائے گا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لادلے بن جائیں گے یہ ان کے پیارے بن جائیں گے مریم ان کی ترجمان بن جائیں گے حامد بین ان کے محافظ بن جائیں گے نجم سیٹھی ان کے پرموٹر بن جائیں گے تصور نہیں تھا چیزیں ہوئی نہ تو اس لئے اب میں تو یہ تجزیہ نہیں کرسکتا کہ نہیں ہوگا اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مبینہ قاتل جو ہے نیاری گینگ کا سردنہ جو ہے وہ ان سی او سی کو ہیٹ کر رہے ہیں یہ بیسے بڑے پوری قوم کا ایک دفعہ وہ شرم سے سر چکا ہے اور اس سے کیا ہے جو فوجی بڑے لیول کے فوجی وہاں پر افسران بیٹھے ہو گئے تھے میں نے آٹھ ٹویٹ کیا ہے کہ ان کے بچوں نے ان کو کہا ہوگا کہ ہم بوکھے رہ لیں گے فاکھے کاٹ لیں گے دو کی بجائے تین کی بجائے ایک کینگ کی روڈی کھا لیں گے لیکن یہ نہیں ہم سے پرداشت ہوتا آپ نوکری چھوڑ دیں آپ یہ وردی اتھار دیں اگر آپ نے اس طرح کے لوگوں کے نیچے بیٹھ لینا خدا کا واسطہ یہ نوکری چھوڑ دیں یہ ہم نے آدماندے ہوئے یہ ہم سے نہیں پرداشت ہوتا مطلب ان لوگوں کے جو اس طرح کے مبینہ قاتلوں کے سپرویئر میں بیٹھے ہو رہے ہیں ان کی زیرے صدارت زیرے نگرانی کام کر رہے ہیں ان کے بچے سکول پر کیسے جاتے ہوگی ان کے بچوں کو باقی بچے کیا کہتے ہوگی اچھا ایک اور چیز ہے اس وقت جو خان صاحب ہیں اور ان کے ٹیم وہ تو ہے اسلام آباد کے پر لاہور میں بھاول نگر میں مختلف جگہ پر تشدد بھی شروع ہو گیا پی ٹی آئی کے ورکرز پر پھر الیکشن کمیشن ہے لاہور آئی کوٹ ہے جس طرح وہ شریف خاندان کو ہمیشہ ابلائش کرتے ہیں تو حامد میر اور طبقہ ملامتیہ جو پورا ہے وہ یہ پورا تاثر بنا رہا ہے اس وقت ایک مہم شروع ہو گئی ہے کہ چونکہ اس میں دس آزاد راقین تھے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی تھے تو اب وہ تو ویسے ہی پی ٹی آئی ہار رہی ہے تو اب یہ بیانیاں بھی بنایا جا رہا ہے اور کل کوئی داندلی ہوگی اور داندلی کے بعد جو ہے کیا عمران خان کا بیان وہ افیکٹیو ہوگا اس پورے معاملے میں یہ ابھی بہت ساری کمزوری ہیں پی ٹی آئی کی کمپین میں دیکھیں کمپین میں کوئی کمزوری نہیں ہے کمپین جتنی تگڑی پی ٹی آئی چلانے جا رہی ہے نا ابھی تو ظاہر ہے آپ پانچ دن بعد دیکھئے گا ہر حلقے میں پانچ پانچ تگڑے بندے جا رہے ہیں ایک حلقے میں جا رہی ہے حضرت تاج گل ان کے ساتھ علی عمین گھنڈاپور جا رہے ہیں علی محمد علی عمین گھنڈاپور ہے نا یہ ہے علی نواز آوان نہیں علی نواز آوان تو یہ ہی ہے وہ تو یہ پنڈی والے حقے میں وہ جا رہے ہیں علی محمد خان جا رہے ہیں قاسم سوری جا رہے ہیں آپ بتائیں نا جب یہ کمپین چوتف جا رہی ہے مطلب بڑے بڑے جو نام بھی کہے کہ آپ کو نظر آتے ہیں اس کے لینوں پر وہ جا رہے ہیں اتنے بھلکوں میں وہ جا رہے ہیں اور پھر جو انہوں نے نو بجے دکانے مارکنٹیں بند کرنے سے تاجیل ان کے خلاف ہو گئے آج آپ نے ایک سروک ایک چینجر کا کریش کر گئی بجلی کی وجہ سے ہر بندہ ان کے خلاف ہے گیس مہنگیونی کوئی سے پیٹرول ڈیزل یہ تو نکل نہیں سکتے ہیں وہاں میں رات کو لوٹا لوٹا کے بڑے نعرے لگے ہیں امین چودری تھے ایم پی اے کے امیدوار ٹھیک ہے نا تو بھائی ان کے لیے ممکن نہیں ہے لوگوں میں بڑی نفرت ہے آپ دیکھیں گے بڑا ڈارنوٹ اچھا ہوگا پی ٹی آئی والے نکلیں گے وہ ڈالیں گے کیونکہ اب ان کی ضد بان گئی ہے یہ اب ان کے لیے یہ ڈو اور ڈائی کی سیٹیوشن ہے وہ نکلیں گے یہ کتنے لوگ نکال پاتے ہیں یہ بات آپ کے صحیح ہے لیکن صرف یہ بتا دیں اب اس پوری صورتحال کے اندر اگر عمران خان کے خلاف کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے پارٹی توڑنے کا ٹیلی فون کالیں جاتی ہیں ابھی زہر ہے اس پوری کمپینڈ کا جو نقصان ہے وہ ایمپورٹڈ کو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو ہے اور یہ معاملہ کیوں بار بار ڈی جی آئی اس پی آر کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن لوگ تسلیم کیوں نہیں کر رہے یہ تو جان چڑکتی ہے پوری قوم زہر ہے پاک فوج پر لیکن بات مان نہیں رہے سمجھ کیوں نہیں آرہے اس وقت ٹائم ہے گوندل صاحب کتنے باری کا ٹائم ہے تین باری چوبی سنیڈ ہے سورت ملیہ بہت آپ پہ ہے میں آپ کو کہوں گوندل صاحب باہر دیکھا ہے کیسے اندھیرہ چھائے ہوئے آپ مانیں گے نہیں بلکل نہیں کیوں نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کے اندر اکل ہے نا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں بھی دی ہوئی ہیں نا آپ محسوس کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اکل بھی گام کرتا ہے تو جس کا بھی اکل کام کرتا ہے نا جس کی بھی آنکھیں گام کرتی ہے جس کو بھی تھوڑا سی اکل سمجھ ہو جائے اس کو پتہ ہے کہ اسٹیبنشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے اسٹیبنشمنٹ جس وقت نیوٹرل ہوگی نا دھڑان سے اکلیمت گیر جائے گی چھے گھنٹوں میں گیر جائے گی فواہ چودین ایڈا کیا کہا ہے انہوں نے کہا اسٹیبنشمنٹ صرف باپ کو اور اینکے کو یہ کہہ دے کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے کے دیں تو اکلیمت گھر چلی جائے گی ختم ہو جائے گی یہ بات آپ کے صحیح ہے صرف ایک بات بتا دیں آخر میں کہ یہ آگے جو پورا ایک زرداری آپ کو کبھی کبھی نظر آتا ہے بلکل سائیڈ پہ ہے فضل و رمان کبھی کبھی برامد ہوتے ہیں اور وہ بھی سائیڈ پہ ہیں نون لیگ آگے ہے ایک تاثر یہ بنایا جا رہا ہے زہر ہے وقت اور حالات تو بدلتے ہیں کہ بلاول جو ہے اس کے لیے آگے کمپین شروع ہو گئی ہے شاید اس کو جو ہے آگے لانے کی کوششیں ہیں تاکہ نون لیگ بھی مزید گندہ ہوگی اور اس کے مقابلے میں بلاول جو ہے وہ زیادہ آگے آئیں گے یہ صرف جسٹ کمنٹ آپ کا چاہیے دیکھیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ برینڈنگ بلاول کی جا رہی ہے اور طاقت اور حلقے جو ہے وہ بلاول کے دلتائیفیں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل پاکستان کا بلاول کیساں چڑھو گا اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے ذمہ دار ادارے قوم کو مزید امتحان میں نہیں ڈالیں گے اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا صاف اور شفاف قیادت آگے آئے گی اور بل آخر جو ہے پاکستان میں حقیقی ازادی کا سورج تلو ہوگا پاکستان زندہ بار پاک فوج بائندہ بار